ام شاندی چوتھی شتابتی ایک چھوٹا سا بالک گرو کل جاتا ہے اور وہاں کے جو گرو ہے ان سے کہتا ہے کہ میں اس گرو کل میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں یہاں جو شکشہ دی جاتی ہے وہ لینا چاہتا ہوں گرو اس کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ دکھاؤ اور اس کا ہاتھ دیکھ کر گرو کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں شکشہ کی ریکھا ہی نہیں ہے شکشہ کی ریکھا جو ہاتھوں میں ہونی چاہیے وہ ریکھا ہی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے تم پاتھ رہی نہیں ہو اس شکشہ کے لیے وہ والک بہت دکھی ہوتا ہے اداس ہوتا ہے گھر واپس جاتا ہے پرنتو سیکھنے کی للک سیکھنے کی تیورہ کانکشہ سیکھنے کی اچھا اتنی زیادہ تیورہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چاکو لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں نشان کرتا ہے جو کی شکشہ ریکھا ہوتی ہے یہ مدیما سے لے کر تک چھوٹی انگلی شاید کہیں پر شکشہ ریکھا اور لہو بہنے لگتا ہے اور ایک نشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالک پھر سے گروہ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے یہ ہے شکشہ ریکھا کیا آپ مجھے پرویش مل سکتا ہے اس بالک کا ایسا پرشارت کہو کاریہ کہو ایسا سیکھنے کا جذبہ دیکھ کر وہ گروہ کا ردہ درہویت ہو جاتا ہے اور گروہ کہتا ہے کہ تم اس گروہ کل میں اب شکشہ لے سکتے ہو یہ جو چھوٹا سا بالک تھا میدھاوی بدھی کشاگر چیتنا بڑا ہو کر بھارت کے اتحاس میں ایک بہت مہتوپورن پاتر بنتا ہے جس کا نام تھا پانینی پانینی سنسکرٹ ویاکرن کے سب سے ادھک بدھیوان ویاکتی کہا جاتے ہیں جہاں تک سنسکرٹ ویاکرن کا سوال ہے سنسکرٹ ویاکرن کے جنمدات اور ان کا اتنا پرباہ ہے linguistics بھاشا پر کی بعد میں بدیش کی جتنی بھاشا ہے تھی ان سب کا جو ویاکرن تھا وہ پانینی کے جو گرند ہے ان کا انواد کر کر بنایا گیا یوروپ کے بڑے بڑے بھاشا شاستری بھارت آئے اور انہوں نے پانینی کا ادھیان کیا اشتہ ادھیائی پانینی کا سب سے کلاسیکل سینسکرٹ تو یہ کہانی ہے دڑتا کی یہ کہانی ہے ایک ادم میں اچھا شکتی کی پاورفل ویل پاور کی یہ کہانی ہے کہ یدی کوئی ویقتی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا اس سنسار میں اس کائنات میں کچھ نہیں جو ہم چاہے اور وہ نہ ہو کچھ بھی اور ہم برامانوں کے لئے سب سے مہت پور نکار یا آج صبح کی ساکار مرلی باپ سمان کیسا بن نا ever pure آتما پر چھیٹے پڑے ہیں دہبان کے آتما میلی ہوئی ہے دہبان کے گندے پانی سے سبھ کی مرلی میں شب دیو داو کے سامنے جاتے اور گاتے ہم کالے بھوت ہے تمو پردھان بن گئی آتما کالی بن گئی آتما زنجیرے بڑی کڑی ہے باپ سمجھاتے ہے پرنت بچے خود بھی سمجھتے ہے کہ ہم دہبان میں فسے ہے باپ کہتے ہے اب دہبان میں نہ فسو میرے میں فسو نہ تو آج ہم چرچہ کریں گے اس ایک واقع کی کون سا واقع میرے میں فسو نہ دادی جان کی کشیلی ہے ایسا کرو نہ دادی کہتی ہے تو بابا نے کہا دہ دھاری میں نہ فسو کس میں فسو مجھ میں فسو نہ میرے میں فسو نہ دہ دھاریوں میں بہت فس لیا یدی نام روپ بیماری ہے تو علاج ہے میرے میں فسو نہ بہت فس لیا بہت پیار کر لیا بہت آسکتی رکھ لی اب میری اور آجاؤ بھکتی بہت کر لی آرٹیفیشل امیٹیشن اب ریال میں آجاؤ تو بابا کے کتنے سندھر مہا واقع ہے کہ بس مجھ میں ایک فسو اور کسی میں نہیں فس نہ ایک بہت بزرگ ویکتی تھوڑا دھارمیک ہے ریلوے سٹیشن پہنچتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر پر جاتا ہے اپنی ٹکٹ لیتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر کا جو کلرک ہے وہ اس ویکتی کو جانتا ہے یہ ویکتی کہتا ہے میرے پاس ایکسٹرا لگیج ہے اس کے جو بھی پیسے ہوں گے وہ اس کی ٹکٹ الگ سے بنا دو وہ کلرک کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو بہت سمیس سے جانتا ہوں آپ بھی مجھے جانتے ہیں آپ ویسے ہی بیٹھ جاؤ اور اس ہی ٹرین میں میں بھی جا رہا ہوں تو کوئی سمجھ نہیں ہوگی اور جو دوسرا ٹی سی آئے گا میں اس کو بھی بتا دوں گا یہ بڑا ویقتی کہتا ہے وہ ٹکٹ چکر کہا تک جا رہا ہے وہ کہتا وہ وہ تک جا رہا ہے جہا last station ہے اور وہ کلرک پوچھتا ہے آپ کو کہا تک جانا ہے وہ بڑا سا ویقتی کہتا ہے مجھے اس سنسار کے سبی station وں سے پار جانا ہے یہ کا جو extra luggage ہے اور یہ چکر آنے والے ہے ٹی سی آنے والے ہے ان کو تمہیں دھوکہ دے کر چلا جاؤں گا آگے کیونکہ یہ جسمانی train ہے پر کل جب میں یہ شریعت چھوڑ دوں گا اور پرمات ما تب اس کو کیا دھوکہ دے پاؤں گا وہ clerk awak phٹ phٹ ticket بناتا ہے اور دھما دیتا ہے یہاں تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کو اس کو پہچان سے پر اُدھر کیا کریں گے جب خدا کے دوار پر کھڑے رہیں گے چاہے اپنے آپ کو فسانا یا کسی دوسروں کو فسانا یا دوسروں میں فسنا تینوں ہی باتیں اپنے آپ کو فسانا کسی اور کو فسانا یا کسی میں فسنا یہاں چھوٹ جائیں گے وہاں کیا کریں گے میں نیرہکار انورٹیٹ کومہ اویکت مہا باکی سب کچھ جانتا ہوں ایسا کسی کا کچھ بھی نہیں جو مجھ سے چھپا ہے اس لیے نام اور روپ یدی بیماری ہے اور اس میں یدی ہم سکش م روپ سے بھی فسے ہے تو علاج ایک ہی ہے مجھ میں فسو نا مجھ میں فسو نا ارثات کس کس میں فسو ایسی آٹھ بات ہے جس میں فس نہ ہے مجھ میں ارثات کس میں بھگوان کہہ رہا ہے مجھ میں فسو مجھ مجھ ارثات کس میں اور کہاں اور کیسے کیوں فسو کب فسو کس طرح فسو کس لیے فسو فائدے کیا ہے فسنے میں اور نقصان نقصان ہے کیا کچھ فسنے میں ایک ہاتھ اور دہدھاریوں میں فسنے کے فائدے ایک ہاتھ تو فائدہ ہوگا بینا فائدے کی دہدھاری میں فسنے کے فائدے اور دہدھاری میں فسنے کے نقصان بھگوان میں فسنے کے فائدے اگر نقصان کہیں ہو اس کا بھی چنتن کرنا تو جب بھگوان کہتا ہے مجھ میں فسو سب سے پہلی بات اس کے پیار میں فسو اگر فسنائی ہے تو کس میں فسو اس کے کیا کرتا ہے اس سولہ بات پاچ منٹ میں بتاؤ یہ اس 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 بھگتی میں بھکاری بن چکی تھی یہ اس 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 کیا کر دیتا ہے وہ جو بھکاری تھے اس سے ادھکاری بنا دیتا ہے یہ اس سنیہ 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 سب سے بڑی وستو مانی جاتی ہے سنیہ کو ہی بھگوان بھگوان کو ہی پریم کہا جاتا ہے تو بھگوان جب دھرا پر آتے ہے تو سب سے پہلی دین دیتے ہے سنیہ کی یہ سنیہ کیا کر دیتا ہے اور اور اس سیوہ کے یوگ بنا دیتا ہے یہ سنیہ کیا کر دیتا ہے اور کرم یوگی بنا دیتا سوطح یوگی بنا سہج یوگی بنا باب سمان بنا دیتا سات کانوبھو کراتا مائی پروف بنا دیتا یہ سنیہ کیا کرتا ہے اور توفان کو توفہ جو مشکل ہے اس کو یوشوری اس نیہ کیا کرتا ہے میند سے مکت کر دیتا یوشوری اس نیہ کیا کر دیتا ہے باب سمان بنا دیتا ہے یوشوری اس نیہ منتر ہے جادو جادو ہے جو چاہیے وہ پراب تکرا دیتا ہے اور جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں بہتے آسو نہ رکے کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں تنکو کے کیا بنائے خواب اور طوفان آئے اور کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں تو بھگوان نے کیا کر دیے سارے ٹکڑے کو ملا کر ایک باپ ایک دل آرام ایک دل ایک دل آرام دہ دھاریوں نے کیا کر دیے دل تکڑے کر دیے اور کیا کیا تکڑے کر کے چھوڑا نہیں اپنے پیروں تلے بھی کچل دیے تک ایک تکڑے کو تب کہیں باپ کی یاد آئی یہ حال کر دیا تھا جس جس کو پیار کیا سب سے جیدہ دھوکہ اسی سے ملا جس جس پر وشواس کیا اس جیون میں اب تک چاہے وہ کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی تو اس سے درد ضرور ملا ہے اور وہ جو درد تھا بڑا گہرا تھا دشمنوں نے درد جو دیئے بہت چھوٹے تھے اپنوں نے جو درد دیئے وہ بڑے گہرے تھے کھنجر تو پیٹ پر گڑا تھا پر درد تب ہوا جب دوست کے ہاتھ میں وہ کھنجر دیکھا تب تک درد نہیں تھا تو سنسار اور اس کا وہ پریم سوارت وش ہے ایک پرمات مہی ہے جس کا ایشور یسنیہ کیسا ہے نسوارت ہے سچا ہے ابھی ناشی ہے سروچ ہے سرو پری ہے اس سے پرے اور کوئی سنیہ نہیں جب ہمیں کسی ویکتی کی سب سے ادھا اوش اکتہ تھی اسی سمیں وہ نہیں رہتا ہے اس کے لئے سنسار کا پریم اپور نہ ہے اور جیسے ہر بار کہتے ہے آتما انت ہے انت کی پیاس انت ہی مٹا سکتا ہے سنسار کا سب کچھ مل جائے کوئی ویکتی کہیں میں تمہارے لئے اپنا جیون ارپیت کر دیتا ہوں کسی بھی دہ دھاری کا پیار آتما کی پیاس پکار ترشنا بجھا نہیں سکتا infinite cannot be satisfied by anything which is finite جو انت ہے انت کی پیاس کون بجھائے گا کی اول انت انت کا آتما انت ہے انت انت سے جب ملے گی تو ہی پیاس مٹے گی دہ دہ سے ملے گا پیاس بھڑکے گی صبح کی مرلی کام کٹاری چلانا بند کرو وش کا یہ دھندہ بند کرو ایک بہت ویرودی ویکتی سب جانتے ہوں گے جو کی اپنی یوگل کو بہت ستاتا تھا اور سیوہ کیندر پر آ کر بہت ہنگامہ کرتا تھا اور ایک دن جب ممہ سے ملنے آیا اور ممہ کی مرلی چلی وہ سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا اور مرلی میں آیا کی جو چیر حرن کرتے وہ دشاشن ہے اس نے کہا مجھے ممہ سے ملنا ہے مرلی کے بات لوگوں نے کہا تم پہلے ہی بہت سمیہ لے چکے ہے ممہ کا بہت ہنگامہ کیا تھا پہلے بھی ابھی ممہ کے پاس سمیہ نہیں اس نے کہا بس دو منٹ تین منٹ بھی نہیں لوں گا اور وہ دہ بھان دہ کی آسکتی دہ کے بھوگ دہ کی واسنا دہ کی آکرشن دہ کا سندری بہت ڈبایا ہے آتما کو دہ بھان کے چھیٹے چھیٹوں نے آتما میں کالا کالا بنا دیا ہے اب باپ ہے پیور بنانے تو مجھ میں فسو نہ سب سے پہلا کس میں فس نہ ہے اس کے پریم میں فس نہ ہے ادھر کے پریم میں فس کے دیکھا کیسا آویش ہے دو ویکتی پریم کرتے ان کے بیچ میں کوئی آ جائے تو مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے اگر وہ ماباب ہو تو خود مر جائیں گے پر وہ چاہیے مطلب چاہیے بچپن سے جن ماباب کے ساتھ رہے ایک دھک سے ان کو بھول گئے اور بھاگنے کو تیار کتنی آتورتہ دہ کے لیے ایسی ہی آتورتہ ایسا ہی آویگ ایسی ہی تیو ایسی ہی انٹنسٹی جب بھگوان کے لیے ہوگی تب پرم کلیان ہوگا اس کے پہلے بھی کہا تا بھکتی مارگ میں کہا جاتا ہے تین پریم ایک ہو جائے جتنا پریم ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے جتنا پیار ایک لو بھی پوروش دھن سے کرتا ہے اور جتنا پوروش ایک کامی پوروش دہ سے کرتا یہ تین پریم پر ایسی تیورتہ چاہیے پربو پریم کی تیورتہ اس پربو پریم نے ہی سیوہ کے یوگ بنا دیا اس پربو پریم نے ہی مدوبن نیواسی بنا دیا مدوبن تک پہنچ گئے کہ پریم نے یہاں اس یگ میں ایسی ابھی بھی کتنی آتما ہوگی ان کو گیان پتا نہیں کیا ہے کیسے آئی ہے وہ کہ پریم کے وجہ سے اتنا آکرشن ہے اس پریم میں تو کیا ہے ساہی پریم ہمارے ردھے میں ہے اس کے لئے یہ ہمارا پریم بھی بٹا ہوا ہے انگلیش میں کہا وط ہے he who gives to god second place in life gives him no place جو بھگوان کو اپنے جیون میں دوسرے نمبر پر رکھتا ہے وہ اس کو کہیں پر بھی نہیں رکھتا بھگوان کو کتنے نمبر میں رکھنا ہے ایک نمبر میں اس کے اوپر اور کوئی نہ ہو اگر کہے کہ میری بیٹی پہلے پھر میرا بھگوان میرا بیٹا پہلے پھر میرا بابا حرثات اسے کوئی جگہ نہیں دی ہے تو سب سے پہلے کس میں فسنا ہے فسنا چڑھ اچھا شب ہے trap اس کے پیار میں فس جاؤ دوسرا ہے اس کی یاد میں فس جاؤ آج صبح کی ساکار مرلی یاد کے سیوا اور کوئی اپائے نہیں اور کوئی اپائے ہی نہیں ہے وکر مبیناش کرنے ہمارے یاد کی quality کیا ہے کتنا دردھے سے کتنا دل سے تیورتہ سے یاد کی جا رہی ہے یا ہلکی ہلکی سی یاد ہے یا اوپر اوپر کی یاد ہے اسی سنڈے کی مرلی میں بابا نے کہا ہے کہ باپ تمہاری اچھا پور نہ کرے گا کرسمس کی مرلی کرسمس کے لئے کہا ہے پر وہ یاد کیسی ہو سچی ہو دل سے ہو سوارت والی نہ ہو جب سمیہ پڑھا تب گئے بابا کی پاس بابا آپ ہی سب کچھ ہو ایسی یاد نہیں چلے گی جھوٹا یہاں نہیں چلے گا تو یاد کو بڑھانا یاد کا چارٹ بڑھانا یاد میں نوینت لانا وہی یاد جیسے کل تھی آج نہ ہو آج جو امرت ویلا ہو کل اسے ادھک شکتی شالی ہو جو امرت ویلا صبح نماش آم کا یوگ اس سے ادھک شکتی شالی ہو ہر دن یاد میں نوینت لانی ہے کچھ تو نئی چیز کرنی ہے کچھ نئے انुبھاؤ کرنے ہے اور ایسی عوستہ ہو کہ جیسے شریر چھوٹ گیا نیچے اور آتما اوپر یہ دے دے کے سممن دے کے رشتے دے کے ناتے دے کی بھاشا دے کے لوگ دے کا دیش کبھی ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ایسا کہا کیسا ہم یہ کہتے آپ بھی پنجاب سے اور ہم بھی پنجاب سے آپ بھی مہاراشتر سے اور ہم بھی مہاراشتر سے سورن دوستی پھر ہم نے ایسا کہا آپ بھی پرمدھام سے اور ہم بھی پرمدھام سے آپ کو مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی دے کی بھاشا اور دے کے دیش یہ بھی بندن ہے دے کے سممند جیسا بندن ہے ویسے دے کی بھاشا بھی بندن ہے اپنے پرانت والے ملے تو اس بھاشا میں بولنا چلو یہ بھی بندن ہے تو یاد میں فسنا ہے تیسرا ہے یوگ کے بھن بھن پر یوگ یا ابھیاس ایک بتایا ہے یاد روحانی ڈریل تیسرا اور یہ ڈریل ہم کو سبھے امریت گیلا نمہ شام تو ٹھیک پر سارے بیچ بیچ میں دن بھر کرنی ہے تاکہ ایسی اوستحانہ ہو کہ سبھے بہت اچھا یوگ شام کا بہت اچھا یوگ پرانتو دن بھر میں سنگرش لڑائی سارے دن بھر کیا کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے پر یوگ جیسے اشریری پن کا ایک سیکنڈ کا ابھیاس یہاں سے وہاں تک جانا ہے کچن تک جانا ہے ڈائننگ تک جانا ہے سکاش پھیلاتی ہوئے مجھ ہاتما سے کرنے سب اور پھیل رہی ہے سمپور نگیان سرور میں یا بیچ میں کوئی سلوگن دکھے اندریوں کا آکرشنی سبھی دکھوں کی جڑ اس کا چنتن کرتے جانا سبھی کی مرلی کا کوئی پوائنٹ تم واریورز ہو یوگ بل والے چنتن کرتے جانا میرے جیسا خوشنمہ اس سنسار میں اور کوئی نہیں چنتن کرتے جانا وردان گفلت نہ کرنا کسی کو دکھ دینا یہ گفلت ہے چنتن کرتے جانا سارے دن بھر چنتن چلتا رہے تھوڑا 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 سارے دن بھر چھوٹے چھوٹے یوگ کے پر یوگ بیچ بیچ میں اشریریپن مجھ سے کرنے فیل رہی ہے ٹرافک کنٹرول کے تین منٹ کو تین بھاگ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک پہلا منٹ دوسرا منٹ تیسرا منٹ پہلا آتما ابھیمانیستیتی دوسرا شیو بابا سے کنیکشن اور تیسرا سکاش میں آتما کوئی بھی سوماان اس کے ساتھ جوڑ کر دوسرا منٹ اس کے ساتھ میں ایک ہو گیا اور تیسرا منٹ مجھ سے کرنے فیل رہی ہے اردگرد ٹرافک کنٹرول اپنا ٹرافک کنٹرول خود ہی بنانا ہے اور بیچ بیچ میں کئی سارے ٹرافک کنٹرول کرنے آتمک درشتی کا ابھیاز یہ سب کون ہے آتما ہے سب کا پارٹ ہے آج کی مرلی میں بابا نے ایک نئے ویکتی کا پارٹ کے بارے میں بتائی بات کون سے ہمیشہ کہتے ہر آتما کا اپنا اپنا پارٹ ہے باب کا بھی پارٹ ہے آج ایک نئے ویکتی کے بارے میں بہت بتائی کونسی مایا کا بھی آدھا کلب کا اپنا پارٹ ہے مایا بھلا دیتی ہے تم کو اس کا بھی پارٹ ہے بابا نے کتنی نئی بات ہے ایسی نئی نئی بات ہے مرلی میں چھپی ہوئی رہتی ہے اس کو وہاں سے کھیچ کر نکالنی ہے الگ رکھنی ہے اور پھر ان کے اوپر چنتن کرنا ہے extract کھیچ کے نکالنا الگ کرنا پھر ان کے اوپر بیٹھ کر چنتن کرنا یہ کیا کہا شبدارت کیا ہے بھاوارت کیا ہے واقعارت کیا ہے اور گڑارت کیا ہے یہ چار باتیں ہر مرلی سے نکالنی ہے ایک ایک شبدکارت کیا ہے واقعارت بھاوارت کیونکہ بھاو کچھ اور ہوتے کئی بار پورا واقع کیا آرت ہے اور گڑارت اس میں کا گوئی آرت کیا ہے ہر مرلی سے دوسرا تیسرا کس میں فسنا ہے روحانی ڈریلز میں چھوٹی چھوٹی ڈریل کرتے رہنا ہے آتنیک درشتی کا ابھیاس آتما ابھیمان استطیقی کا ابھیاس سکاش دینے کا ابھیاس مرلی کی پوائنٹس یاد کرنے کا ابھیاس کچھ تو لکھنے کا ابھیاس چھوٹی چھوٹی پوائنٹس پاچ سوروپوں کا ابھیاس تین سوروپوں کا ابھیاس آنا اور جانا ڈیٹ سائلنس کا ابھیاس ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں اشریری ہونے کا ابھیاس یہ سارے دن بھر چالو رہے اور کب چالو رہے جب اتی ویستتہ ہو کرم کی بہت زیادہ بیزی ہے اویقت مہاواکی انورٹیڈ کومہ 1979 کی مرلی اتی کے سمیں انتکا ابھیاس کرو اتی ارثات بہت زیادہ ویستتہ ہے بہت بیزی ہے بہت بیزی ہے اس بیزی میں بھی بیزی ہوتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی ڈریل چالو ایسا نہ ہو کہ پوری ڈریل سماپت ہو جائے سیدھا چھ گھنٹے کے بعد جا گا ہے کہ بابا بھی کچھ ہے اور یہ اس کی سیوہ تھی جو کی کرتے سمیں بھولے ہوئے تھے تو تیسرا کس میں فسنا ہے اس کے روحانی ڈریلز میں چھوٹھا اس کے گیان میں فسنا ہے اس کے گیان میں فسنا آرتہ اس کی مرلی میں فسنا اس کی مرلی میں فسنا آرتہ سینٹر کلاس روم میں گئے مرلی سنی پوائنٹس نوٹ کیے اور آگے یہ ہے پورانی چال اس چال کو بدلنا پڑے گا یہاں تک ہی سیمت نہیں رہنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے مرلی کا چنتن مرلی کا ادھین مرلی کا چنتن مرلی کی پوائنٹس لکھنا مرلی کو ڈسکس کرنا ایکانت میں جا کر اس کا منن کرنا یہاں اس گیان سر اور پرانگن میں جیسا ایکانت ہے اور ہی یگیا میں کسی اور جگہ ہوگا جیسا نسرگا کا سوندر یہ یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے اتنا ایکانت ہے یہاں پر اتنے الگ الگ ستھان بنے ہوئے اسی پریسر میں کہیں پر بھی جا کر بیٹھنا اور چنتن کرنا کی یہ کیوں کہا کس ارث سے کہا اچھا یہ جو کہا اس کا میرے جیون میں اس کو میں کیسے لاؤں سوچنا اپنے آپ سے بات کرنا بابا سے باتیں کرنا اور گیان کا چنتن کرنا تین چیزیں روج ہونی چاہیے کمپل سری اپنے آپ سے باتیں اے میرے من ارے مرکھ من کیا کر رہا ہے آج کتنی بار مرلے میں یاد دیلا ہے تمہارا ادش کیا ہے تمہارا لکش کیا ہے ان لکشمی ناراین جیسا بننا ہے میں کتنا بنا ہوں جوڑی جوڑی کے بارے میں بولا نا جوڑی نہیں بنتی ہے دیویگون دھارن کریں گے یاد کریں گے تب جوڑی بنے گی مرلی کی پوائنٹس بودھی میں گونجتی رہے گیان کی بول بول کیا کریں ٹکلو 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 گیان کی سریتہ بہتی رہے تو ہی ستھی ٹھیک رہے گی نہیں تو حلچہ اتنی ہے سب جگہ مایا ہی مایا ہے سامراج جہ ہے مایا کا یہ کھیچ لے گی دوسری آتما ہے ہم کو بھی ان کے ساتھ نیچے سرکشت کے وال وہ ہے جو یاد میں ہے اور جو گیان کے چنتن میں ہے باقی نیچے آئیں گے اور پریستیتیوں کا چنتن کریں گے ویاکتیوں کا چنتن کریں گے پربندن administration کا چنتن کریں گے politics کا چنتن کریں گے اور نیچے ڈوبیں گے اور پھر complain کریں گے یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ایسا ٹھیک نہیں جو گیان کا چنتن میں ہے اس کے لئے سب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے سب کھیل ہے کھیل ہی ایسا بنائیں اس میں دکھ کرنے کی بات ہی نہیں ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے نردوش درشتی سب کے حساب کتاب چکتو ہو رہے ہیں من سے سارے پرشن سماپت پر یہ ہوگا تب جب نردوش درشتی جان کا دن بھر میں چنتن تو چوتھا کس میں فسنا ہے جان میں فسنا ہے مرلی میں فسنا ہے اس کی پوائنٹس میں فسنا ہے م, u, r, l, i m ارثات منن u ارثات understanding r ارثات read and revise l ارثات listen i ارثات imbibe imbibe ارثات دھارن کرنا یہ مرلی کے پانچ شبد ہے تو یہ پانچ کام روز ہونے چاہیے سمجھنا ہے دھارن کرنا ہے پڑنا ہے سننا ہے ہو سکے تو سنانا ہے چرچہ کرنی ہے سوچنا ہے ایک آنت میں بیٹھ کر یہ کیا ہے یہ کیوں کہا کیوں وہ کہتا ہے مجھ میں فس جاؤ ہم تو دہ دھاریوں میں فسیں گے بابا سے ایسی باتیں کرنا ہمیں تو اچھا لگتا ہے بابا دہ دھاریوں میں فسنا ہم آپ کے میں کیوں فسے پھر دیکھو کیا اتر آتا ہے اس طرح سے چنتن کی دھارہ بہانہ ہے mathematics میں a is equal to b prove کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں a is not equal to b یہاں سے چالو کرتے ہیں اور پھر آگے آگے جاتے ہیں پھر لاس میں آرے نئی 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 a is equal to b باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو پاون بنو گے نئی نئی تم کو یاد کرنے سے ہم دہ دھاری کو یاد کریں گے دیکھتے کتنا پاون بنتے ہیں یہاں سے چالو کرنا equation پھر آگے بڑھاتے جاؤ چنتن کو چنتن کو ہاں ہم نے تو دہ دھاری سے پیار کیا تھا ہوا کیا اپغات کیا ہوا accident ہڈیا ٹوٹی اب تک جوڑی نہیں جو گیرے تھے دس سال پہلے اب تک بھی جوڑ نہیں رہی ہے جو fracture ہوئے تھے emotional اب تک بھی ٹھیک نہیں ہے تو شاید بھگوان جو کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے سیدھا مان نہیں لینا ہے کوئی بات کو دیرے دیرے اپنے من کو سمجھانا ہے چھوٹا تا بچہ ہے اس کو اچھے سمجھانا پڑتے دیرے دیرے تو چاو تھا کس میں فسنا ہے گیان میں پاچوا سیواؤں میں فسنا ہے سیواؤں میں فسنا ارثات سیواؤں کرنی ہے پرانتو سیواؤں میں دو چیزیں بہت جروری ہیں باقی تو سیواؤں دھاری سب ہی ہے اور بہت اچھی سیواؤں کر رہے پر دو چیزیں چاہیے ڈیٹیچمنٹ اور ساکشی بھاو نہیں تو سیواؤں میں نسوارد بھاونا ہے سیواؤں میں کرمیوگ سب کچھ ہے یاد ہے سب کچھ ہے پرانتو ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے اٹیچمنٹ ہے ورکولک ہے ہم نے یہ سیواؤں کی ہماری ستوطی ہونی چاہیے ریکنیشن ہونا چاہیے مہان ملنا چاہیے سمبان ملنا چاہیے ساکشیوں کو نہیں دیکھ پا رہے اس سیواؤں کو سیواؤں کی ڈیٹیچ ہو کے دیکھنا یہ کھیل تھا نشکام بناتے جاؤں سیواؤں کی بھول گئے جون ماس چالو ہے ممہ کا دیڑ ماس ممہ بینگلور میں رہی آئی واپس پوچھا ممہ سیواؤں کیسی تھی کیسی تھی سیواؤں اچھی تھی فل سٹاپ کوئی ورنن نہیں اور اگر ہم جا کے آئے اور کر کے آئے تو پہلے اس کے فوٹو اور پھر بھیجنا چالو اس کو اس کو وہ چاہتا نہیں ہے دیکھنا پر ہم جبردستی بھیج رہے ہیں یہی تمہاری سزا ہے کوئی پوچھے کیا سیواؤں کی تو کیا کہنا کیسی سیواؤں تھی اچھی تھی بس یہ ممہ کا پوائنٹ پکڑ لو اچھی تھی فل سٹاپ وہ کہے گا اور اور بتاؤ اور کیا بتانا ہے اچھی تھی بس اور کیا کرنا ہے اہنکار جنم لیتا ہے اور اہنکار جب بڑھتے جاتا ہے تو سنگرش بڑھتا ہے تو سیواؤں میں فسنائے پرانتو کیسے detachment کیسے ساکشی بھاؤں کیسے نمیت بھاؤں کیسے ارپت کر دینا اور کیسے تم نے کرائی تم چاہتے تو کسی اور کو نمیت بنا سکتے تھے مجھے بنایا میرا بھاگیا ہے بیسے مجھ سے یوگیا کتنے سارے بیٹھے ہیں یہاں پھر بھی مجھے چونہ بابا تیرا دھنیوات نہیں تو یہ سیواؤں مجھ سے تو اچھے کرنے والے کتنے سارے ادھیک بدھیوان ادھیک شکتی شالی ادھیک یوگیا پر پھر بھی تم نے مجھے چونہ تیرا دھنیوات تو کس میں فسنائے سیواؤں میں فسنائے اس کے بعد اگلا مریاداؤں میں فسنائے مریاداؤں کے بندھن میں سوہم کو بانت دو بہت سیفٹی ہے یہ دیکھنا نہیں مطلب دیکھنا ہی نہیں ہے stop it نہیں تو یہ میڈیا کھا جائے گا سوشل میڈیا دیجیٹل نگری یا انٹرنیٹ جتنا کام کا ہے اتنا کیا اور اس سے باہر نکل کے آگے نہیں تو اس ہی میں لگے ہوئے لمبا لمبا باتیں phone talks private talks whatsapp calls video calls کتنا اس میں فسے سویم کو اس سے باہر نکالنا ہے online shopping online games online news online shopping online games online news جتنا شاہم کا ملے ملے مرلی کا بات کا اس کو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو مریادہوں کو revise کرنا ہے مریادہوں سے سمبندی ساری classes سننیے کڑی سے کڑی مریادہ کیا ہے اور کون سی مریادہ کا مہیں بھنگ کرتا ہوں اور کیوں ہو رہی ہے مجھ سے یہ بھنگ چاہے امرتویلا آٹھ چیزیں برامان دین چریا میں امرتویلا مرلی بھوجن کے سمیاد چوٹھا ٹرافک کنٹرول پاچوا کرمیوگ نماشام کا یوگ اس کے بعد میں گیان کی چرچہ ایک بار تو ہونی چاہیے چوبیس گھنٹے میں چاٹ اور ایک سمبند آٹھ ایسی باتیں یہ سات آٹھ جتنی باتیں ان کے لئے کیا کیا مریاد ہے امرتویلا کیلئے کیلئے کیا ہے نماشام کیلئے یوگ کیلئے کیا ہے گیان چرچہ کیلئے کیا ہے راتری چارٹ کیلئے کیا مریاد ہے سونے کی ویدھی کیا ہے کیا دیکھتے دیکھتے سو رہا ہوں باتیں کرتے کرتے میڈیا سوشل میڈیا واتس اپ کیا کر رہا ہوں اور کس طرح سو رہا ہوں ویکاری کھیالاتوں کے ساتھ سویں گے تو اسی کھیالات کے اٹھیں گے مہان سنکلپوں کے ساتھ سویں گے تو اسی مہان سنکلپ کے ساتھ اٹھے گی چیتنا تو مریاد آؤ میں سمیم کو فسا دینا ہے اس کے بعد میں last two ایک ہے مجھ میں فسونا ارثات میرے گھر میں فسونا اس کا جو گھر ہے وہ پرانت بڑا ہی شانت ہے اس پرانت میں فسنا ہے اس شانت پرانت میں فسنا ہے اس کا جو دھام ہے اس کا انبہو کرنا ہے لمبا سمیہ تک پرم دھام میں ٹکنے کا بھیاس ایک یوگ ہے سکشم وطن بابا سے روریان کرنا باتیں کرنا وہ سب ٹھیک ہے پر جوالا مکھی یوگ نرسنکلپ استیتی نرادھار نرکار نرکار سبھی تتو سے پار بیج روپ کمبائن استیتی کا لمبا لمبا سمیہ تک انبہو اس کے لئے ٹائم بڑھانا پڑے گا امرتویلے کا بھی نوہ شام کا بھی جو ساڑھے چھے بجے چالو کرتے ہو اس کو تھوڑا اور پیچھے جاؤ چھے بجے چالو کرو اگر سیوہ نہیں ہے دنچریہ میں تو یوگ ہے پرانتو بیٹھا یوگ تیور پورشارتی کا کم سے کم چار گھنٹے تو ہونا ہی چاہیے بیٹھ کر جب چار گھنٹے ہوگا تو دنچریہ میں بھی یوگ رہے گا بہت بڑی تپس سے ہے بیٹھ کر چار گھنٹے یوگ کرنا کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تیاک کرنا پڑے گا جس میں ہم ابھی فسے ہوئے ہیں سب کو ہٹانا پڑے گا وہ ساری دنچریہ وہ ساری باتیں وہ ساری ویارتھ کی باتیں جھرموئی جھگموئی گوشپ سب سے بدھیوگ کو ہٹا کر یوگ 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 تپسیا 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 آگ لگ جائے اندر آگ چاہیے آگ آگ کو جلانی ہے ماچس سے تیلی چاہیے ویاراک کی اور تپسیا کی ماچس تب پرچند بھبکے گی پھر اس کے بعد کس میں فسنا ہے اس کے راجدھانی میں ستیوگ کے خوابوں میں فسنا ہے خواب دیکھنا ہے ستیوگ کی اچھا خواب ہے لوگ کو خواب دیکھنا پسند ہے نا daydreaming دیواز دن میں تارے دیکھنا دن میں تارے نہیں sorry دن میں سپنا دیکھنا ویسے imagine کرتے جانا ستیوگ میں یہ ایسا ہوگا وہ ویسا ہوگا یہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا اس کے خیالاتوں میں رہنا تو اپنے آپ پویترت آئے گی وہ ستیوگ کے سنسکار جو اتنے دور ہے ہم یہاں ہیں پاچ ہزار سال کا انتر وہ جاگرن ہوگا ان کا visualize کرنا وہاں کا راج کیسے ہوگا وہاں کی کرنسی کیسی ہوگی وہاں کا پرشاشنس کیسے ہوگا پشو پکشی کیسے ہوگے محل کیسے ہوگے پشپک ویمان کیسے ہوگا دنچریا کیسی ہوگی دیوتا کیا کھاتے کیا پیتے کیا کرتے کیا سوتے کب اٹھتے کب جاگتے کیا سنتے سوچتے رہنا ستیوگ کے بارے میں خوابوں میں کھو جانا اس ستیوگ میں فسنا ہے اس پرمدھام میں فسنا ہے مریادہوں میں فسنا ہے سیواؤں میں فسنا ہے گیان میں فسنا ہے یوگ کی الگ الگ ڈریلز میں فسنا ہے یاد میں فسنا ہے اور سب سے پہلا اس کے پیار میں فسنا ہے تو بابا کے مہاواکیے اپنی ڈائیری میں بڑے اکشوروں سے لکھ کے رکھ دینا ہے آج کے مہاواکیے میرے میں فسو نا اچھا ام شنطی